سکبل کا خواب لیے ایک اور کشتی سمندر بلت ہو گئے لیویا سے اٹلی جاتے ہوئے یونان کے قریب سمندر میں کشتی حادثے کے نتیجے میں امواد کی تعداد اٹھتر ہو گئے کشتی میں پانچ سو سے زائد افراد سوار تھے ڈوب کر لا پتہ ہونے والے بائیس نوجوانوں کا تعلق نوشہرہ سے جبکہ ایک کا تعلق حافظ آباد سے ہے چار نوجوان نواہی گاؤں بھاکر نوالی کے رہائشی تھے نوجوانوں کے گھروں میں سوک کا سما ہے والدین اور شدار نوجوانوں کے زندہ ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں یونان کشتی حادثے میں متعدد پاکستانیوں کی حلاقتوں پر وزیراعظم شہباز شریف کا کل یوم سوک منانے کا فیصلہ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں نوید اکبر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر کل یوم سوک منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیگر تفصیلات کیا آ رہی ہیں اس پر جی بالکل کل ملک بھارے میں یہ قومی یوم سوک منانے جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے حضایت کی ہے جو یونان کشتی دوبنے سے جو حلاقتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے اکسفورس کا اظہار کرتے ہیں یہ قومی یوم سوک منانے جا رہا ہے کل کے تینے میں پورے ملک میں دواؤں سرکاری مارتوں پر کوئی پرچم سرنگو رہے گا اور جامبہ کا ہونے والے نوجوانوں کے لئے خصوصی دعائیں کرائی جائیں گی اس کے علاوہ وزیراعظم کی اجازت پر خصوصی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے نیشن پلیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے سربراہ ہیں جبکہ اس چار اکرین کمیٹی میں وزارت خارجہ کے ایڈیشن سیکٹری وزارت جمہورت شریف موچ ریجن کے ڈی آئی جی اور وزارت داخلہ کے ایف آئی جنرل سے تعلق ہوا ایڈیشن سیکٹری تمام در تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے یونان کچسی حادثے کے چشم کشا انکشا فاہت اخبار دی گاجن کے رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں سے کشتی میں ناروہ سلوک کیا گیا وزید افصیلات پر بتایا گیا کہ ٹولر کے اندر سب سے نشلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا کشتی دوبنے سے پہلے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا دیگر ممالک کی افراد کو کشتی کے اوپری حصو اور ڈیک پر رکھا گیا پانی مانگنے پر مسافروں کو واپس ہولڈ میں دھکیلا جاتا تھا سانہے میں یونانی کوسٹ گارڈ کی کوتا ہی بھی نظرانداز نہیں کی جا سکتی